یعنی اوفو وفار یا مشتق ہے اس کا مانا پورا کرنا ہے اور اللہ تبارک و دعا سور عمران میں پھر فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ یعنی متوفیقا توفا یتوفاکم اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ فِيهِ لِيُقْدَا عَجَلُ مُسَمَّا اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کو قبضہ میں لے لیتا ہے تم پر نین تاری ہو جاتی ہے اور جو کچھ دن میں تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے پھر تم کو نین سے دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مہینہ وقت پورا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفاد پر زور دینے کا مقصد مرزا ملون قذاب کے پیروکاروں کا یہ ہے کہ وہ مرزا ملون کی جوٹھی نبوت کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مرزا ملون کے پیروکاروں کا ماننا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انی متوافیقہ ورافیوکہ کہ بے شک میں تجھے وفاد دینے والا ہوں اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں وہ اس آیتِ قریمہ کا غلط استدلال کرتے ہیں غلط تعبیلات پیش کر کے ہمارے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے زمین پر ان کا نزول ہوگا جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لئے متوافیقہ لفظ استعمال کیا کہ وہ وفاد پا گئے ہیں جبکہ قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں توفہ کا لفظ استعمال کیا اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ اسرہ میں تو اسی طرح مرزا ملون قذاب کے پیروکار کہتے ہیں کہ توفہ کا مانا وفاد پانا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے لئے توفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حالکہ یہاں پر سورہ بکرہ میں اللہ نے توفہ کا لفظ وفاد نہیں اس کا مانا فرمایا ثم توفہ کل نفس ماں کا ثبت وہم لا یزلمون پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا یہاں اللہ نے توفہ کا مانا پوری پوری جزا دینا فرمایا بلکہ وفاد دینا نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے جس جان نے جو کچھ بھی عمال کمایا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیے جائے گا اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کو پورا پورا عجر دے گا سورہ آل عمران آیت نمبر 1 ایڈ 5 میں اللہ تبارک فرماتا ہے بے شک قیامت کے دن تمہیں پورا پورا عجر دیا جائے گا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا سورہ زمر میں فرمایا سبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب انداز میں پورا دیا جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفہ اللہ سے اس کا مانا پورا پورا دینا عجر وعدہ پورا کرنا اور دوسری سورہ دہر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یوفونا بن نظری جو اپنی اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور سورہ آل عنام میں فرمایا اوفو القیل والمیزان بالکستی نابطول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو یعنی اوفو وفا سے یہ مشتق ہے اس کا مانا پورا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عمران میں پھر فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ یعنی متوفی کا توفہ يتوفاکم اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَوَعْثُكُمْ فِيهِ لِيُقْدَ عَجَلُ مُسَمَّ اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کو قبضہ میں لے لیتا ہے تم پر نین تاری ہو جاتی ہے اور جو کچھ دن میں تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے پھر تم کو نین سے دن میں اٹھا دیتا ہے تاں کہ مہینہ وقت پورا ہو اللہ تبارک و تعالی سور زمر میں فرماتا ہے اللہ يَتَوَفَّلْ أَنفُسَ هِينَ مَوْتِهَا وَاللَّاتِ لَمْ تَمَتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِقُ الَّتِي قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ اور اللہ یہ جانوں کو ان کے وقت کے وقت قبض کرتا ہے اور ان کو بھی جن پر موت تاری نہیں ہوتی نین کے وقت کھینچ لیتا ہے ان آیاتِ کریمہ میں بھی وفا سے مجھتگ لفظ يَتَوَفَّا کے معنی موت نہیں بلکہ قبضہ میں لے لیں گے ہیں موت اور وفاة الگ لگ دو چیزیں ہیں يَتَوَفَّا قُنْ بِاللَّيْلِ میں وفاة تو ہے مگر موت نہیں چنانچہ اللہ تعالی نے نین کی حالت میں روح کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اور بداری میں لٹا لیتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو متوفی کا لفظ استعمال ہوا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تیرا عرصہ حیات یعنی زندگی پورا کرنے والا ہوں ہوا یہودی جتنے بھی منصوبیں بنائیں ان کے باعث تیری موت واقعہ نہیں ہوگی بلکہ اللہ و رافیو کا علیہیہ میں اپنی قدرت کاملہ سے تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور دوسرے معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے اپنی قدرت کاملہ اور حفاظت میں لے لوں گا اس طرح رافیو کا علیہیہ تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا یہ جتنے بھی تجھے صلیف پر چڑھانے کی کوشش کریں یہ ناکام و نامراد ہوں گے تو متوفیقہ میں وفات بمانہ موت نہیں اور جب وفات موت نہیں تو رافیو کا سے مراد روح کا بھی اسمان پر اٹھ جانا نہیں ہے جیسے کہ قریانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو آپ سب لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہیں کہ ہمارے اس کام میں ساتھ دیں عقیدہ تعیدار حتن عبود کا یہ جو علم ہے اس کی جو انفارمیشن ہے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ اس چیز میں ہمارا ساتھ دیں اس چیز کو اپنے پاس مت رکھیں آگے لوگوں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے کچھ دلائل جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ہمارا مقصد صرف اور صرف ان کی چھپے چہروں سے نکاب اتارنا ہے ہم کسی مسلک میں کسی فرقہ ورائیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا یہ پیج بنانے کا مقصد صرف اور صرف دور حاضر میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کی حلاف آواز اٹھانا ہے فرقہ ورائیت اور لڑائی کو ختم کر کے ان مرزا غلام ملون قذاب اور اس کے پیروکاروں کے خلاف اٹھیں اور ایم ٹی اے آن لائن ٹی وی آپ لوگ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہمارے مسلمانوں کے سامنے قرآن و حدیث کی غلط حدیث کو پیش کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین